یدھاکارا نیشو نے کہا ہے کہ انہیں شادی کیلئے آفرز آتی ہیں لیکن وہ ان آفرز کو اğiسیر came نہیں کرتی آپ کے ساتھ مام تو ڈیٹیلز شیئر کریں گے کہ ادھاکارا نیشو کو کس کس کی طرف سے شادی کی اوفرزائیں اور انہوں نے کیوں نہیں کیا کیا وہ زندگی میں چوتھی بار شادی کرنے کا رادہ رکھتی ہیں اور آخر انہوں نے اتنی دفعہ شادی ہیں کیوں کی اور اس کے پیچھے کیا وجہ تھی آپ کے ساتھ مام ڈیٹیلز شیئر کریں گے لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو سندھائی تو لائک کر پرینڈز میں شور فلم سٹار نیشو جو کہ ادھاکارا صاحبہ کی والدہ ہیں اور بہت ساری فلموں میں اپنی ادھاکاری سے جور دکھا چکی ہیں پرینڈز سندروز پہلے جب ادھاکارا صاحبہ اپنے والد سے پہلی بار ملی تو اس بات پر ادھاکارا نیشو کو کافی زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ آخر انہوں نے اتنی شادیاں کیوں کی اور ان کی بیٹی پیروش ان کے سوالے باپ نے کیوں کی اور وہ اپنے باپ سے آج سالوں بعد کیوں مل رہی ہیں اس سے پہلے وقت کیوں نہیں ملی اس کے بعد ادھاکارا نیشو کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس وقت چھوڑ گئے تھے جب وہ پرینڈنٹ تھیں اور اس کے بعد ان کی کبھی بھی اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے نہیں آئے ہیں اور انہوں نے حلال طریقے سے شادیاں کی چاہے جتنی بھی کیوں اور انہوں نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا اور نہ ہی کسی کے ساتھ کوئی افیر چلایا انہوں نے مزید بات کرتے ہو کہا کہ ان کے شوہر جمال پاشا کے مرنے کے بعد ان کے بہت سے لوگوں نے ان کے شادی کی آفرز کی ہیں لیکن اب وہ کسی سے شادی نہیں کریں گی اور وہ سنگل ہی بہت خوش ہیں اور وہ اپنی بقی کی زندگی ایسے ہی گزارنا چاہتی ہیں سنہوں نے آپ کو پتہ چلیں کہ جب ادھاکارا صاحبہ اپنے والد سے ملی تھی تو بہت سے لوگوں کا کہنا تھا کہ نیشو کو اور نام ربانی کو ایک دفعہ بھی اس سے شادی کرنے لینی چاہیے تاکہ صاحبہ کو ایک دفعہ بھی اس سے اپنے ماں باپ کو کٹھے دیکھ کر خوش ہو سکے ان تمام باتوں کے بعد ادھاکارا نیشو نے کہا ہے کہ وہ اب کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی ہیں اور اپنی باقی کی زندگی ایسے ہی گزاریں گی جانتا آپ کا اس بارے میں کیا خواہ ہے اپنی کمیٹی رائے کا ظاہر کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کر اپنا بہت سارا کیا لکھئے گا اللہ حافظ